پاکستان سپر لیگ گریشن ایٹ میں محمد آمیر اور بابر آزم کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آئیں تھیں اور اس میں دونوں ایک دوسرے کیامنے سامنی بھی آئے تھے میڈیا کی حد تک تو کیا محمد آمیر اپنے دیئے گئے انٹرویو سے ہٹ گئے ہیں انہوں نے وضاحت کیا کی ہے انہوں نے محمد آمیر جہاں محمد آمیر جنہوں نے بابر آزم کے بارے میں جو کچھ کہا تھا باقی وہ سچ تھا یا ان کے انٹرویو کو یا ان کی باتوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اس کی وضاحت محمد آمیر نے اپنے ایک حالیہ یوٹیوب انٹرویو میں وضاحت کی ہے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ جب پاکستان سپر لیگ گریشن ایٹ ہو رہا تھا محمد آمیر کراچی کینگز میں ہیں بابر آزم جو ہیں وہ کھیلتے ہیں اب پشاور ظلمی کی طرف سے انہوں نے ٹیم کی قیادت کی تھی تو اس دوران محمد آمیر سے اکثر انٹرویوز ہوتے تھے ان سے وہ باتیں ہوتی تھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو ایک انٹرویو ان کا ایسا تھا جس م محمد آمیر نے کہا کہ جی بابر آزم کے لیے ان کی جو وکٹ ہے وہ بلکل عام سی وکٹ ہے اور جیسے وہ ان کو بالنگ کرتے ہیں وہ ایک ٹیلینڈر ہی سمجھ کر ان کو بالنگ کرتے ہیں اور جس طرح وہ ان کو آؤٹ کرنے کے بعد یا جو اس طرح کی ان کے جیسر دیتے تھے اس طرح کے بیشمار ایسی باتیں تھیں جو محمد آمیر کے حوالے سے ان دنوں میڈیا کے ذنبنی ہم نے بھی یہاں پر سوشل میڈیا پر اس کے تفسرے بھی پڑے تھے اور ان کو اپنے یہاں پر پیش بھی کیا تھا ان کے جو موقف تھے اس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ بات بھی کی تھی اور کے کریکٹرز نے محمد آمیر کے اس سرویے کے اوپر اترازات بھی کیے تھے محمد آمیر کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا لیکن اب جو محمد آمیر نے ایک انٹریو دیا ہے اور اس انٹریو میں انہوں نے اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم جو ہیں وہ ٹیکنیک کے لحاظ سے دنیا کے بہترین بیٹر ہیں اور انہوں نے ان کی ٹیکنیک کی بہت زی کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بابر آزم کو ایک عوصت درجہ کا خلاڑی قرار نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے بابر آزم کو ٹیلینڈر کہا انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ایک انٹریویو دیا تھا اور اس کے لئے بڑے غلط انداز سے تشریح کی گئی کوئی بھی ایک ایسا انٹریویو ہو مجھے ضرور دکھائیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ جی بابر آزم کی وکٹ ایسی ہے جیسے کسی ٹیلینڈر کی ہو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا اور میں اپنے مو سے کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کی بلکہ میں تو اپنے مو سے ان کی تعریف کرتا رہا ہوں کہ بحمد آمیر کہنا تھا کہ میں نے انہیں ہمیشہ ایک مشکل بیٹر جانا ہے مشکل بیٹر قرار دیا ہے جب بھی ان کی نیٹ پر ان کو بالنگ کرانے کا جب بھی موقع ملا جب ہم ساتھ تھے یا جو بھی تھا انہوں نے بڑی بڑی وضاحت کی ہے ایسا حوالے سے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں کیوں ایک ایسے بیٹر کو جنس کا میں مطرف ہوں جس کو میں بڑا اچھا قرار دیتا ہوں بہت اچھا سمجھتا ہوں ٹیکنکلی اس کو میں کیوں ایک ٹیل اینڈر قرار دوں گا اور ان کا کہنا ہے کہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جی ہاں انہوں نے ایک وضاحت کیا انہوں نے وضاحت کیا کہنا ہے کہ میں نے صرف یہ کہتا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کونسی وکٹ کی اہمیت ہے کہ آپ بابر آزم کی وکٹ کو آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے عاملے سامنے ہوں گے پی ایسا میں کیونکہ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ دونوں ایک ہی � کراچی کنگز میں تھے اور اس ایڈیشن میں جو آٹھا ایڈیشن تھا اس میں بابر آزم پشاور ظلمی میں چلے گئے تھے اور وہ کراچی کنگز کا حصہ تھے تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میری کوئی بھی وکٹ ہو وہ میری لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے چاہے وہ بابر آزم کی وکٹ ہو یا کسی ٹیل اینڈر کی اور میں نے یہ وضاحت بھی کی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اور اگر آپ کو بارہ رنز درکار ہوں اور دو آورز باقی ہوں اور ٹیل اینڈ کی وکٹیں جتنی کہ آپ ایک بڑے بیٹر کی ہوتی ہیں یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ باولر جو ہوتا ہے اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے اور وہ ہر وکٹ جو کرتا ہے ہر بیٹر کو جو باولنگ کرتا ہے وہ ایک چیلنج سمجھ گیا کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ٹیم کو جتوانا ہوتا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے وکٹ لینا ہوتی ہے تو اس کے سامنے کوئی بھی ہو یہ کہنا تھا تو لوگوں نے ان کی بات کا غلط مطلب نکالا اور انہوں نے کہا کہ جی بابر آزم کی وکٹ کو بھی انہوں نے ٹیلینڈر کے ساتھ ملا دیا میں ایسا ناکبی میں نے کہا ہے اگر ایسا کچھ کہا ہے اگر میں نے ایسے مو سے بولا ہے کہ بابر آزم کی وکٹ ایک ٹیلینڈر کی وکٹ ہے تو مجھے وہ انٹرویو دکھا دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریلری دو ٹیموں کی ہو سکتی ہے تو پلیرز کی ریلری بھی جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے دونوں کو بیٹر اور بالر اگر دونوں ایک دوسرے کے حریف بانجیں چاہے وہ لی کرکٹ ہو چاہے وہ ان انجوائے کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور لوگوں کو مزہ آتا ہے کچھ یہی صورتحال جو تھی وہ پی ایسیل ایٹ میں ہوئی تھی تو اس طرح کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد عامر نے یو ٹرن لے لیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ محمد عامر نے وضاحت کی ہے بڑی تحصیل کے ساتھ اپنے انٹرویو کی اور ساتھ ساتھ محمد عامر نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی بابر آزم جو ہیں وہ بڑے بہترین بیٹر ہیں ٹیکن آنانونس کردے اب تک پاک پاکسن کری گوپوڑڈ نے بزا ہاتا طور پر کپسٹان آنانونس کیونہ کیا محمد عامر کا گناہ تھا کہ بابر آزم وہ کپسٹان آنانونس کردے ہیں کہ جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کنا چاہیے اور تمام تال جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ ٹیم کے اوپر ہے تو یہ تھا ایک محمد عامر کا تازہ ترین انٹرویو اے واجیس میں انہوں نے کھل کر بابر آزم کے بارے میں بات کی یہ وہی بابر آزم اور محمد عامر ہیں جن کی خبریں جو تھ کا جو ایڈیشن ایٹ تھا اس میں بہت زیادہ شیس رکیوں میں آئی تھی لیکن اب انہوں نے وضاحت کر دی ہے اس کو وضاحت سمجھیں یا بابر آزم کے حوالے سے محمد آمر کا یوٹن لیکن محمد آمر نے ایک اچھے کرکٹر کا ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے ایک دنیا کے بہترین بیٹر کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جا رہی تھی یا پھیلائی گئی تھی ان کی وضاحت کر دی ہے موسیقی